یوپی کے محوبہ چرخاری کوتوالی شیطر کے صدامہ پوری گاؤں میں کسانوں دوارہ انہ پسووں کو گرام پنچائد بھون میں بند کر دیے جانے سے آدھا درجن گائیوں کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی گائیوں کی مرنے کی خبر فیلتے ہی عدکاریوں نے موقع پر پہنچ کر جانچ پرتال سرو کر دی آپ کو بتا دے کہ کھیتوں میں خریف کی فصل خڑی ہے لیکن انہ پسووں کا کوئی انتظام نہ ہونے سے کسان خاصے پریسان ہے فصل چر جانے سے آہت کسانوں نے دو دن پہلے انہ جانور کو گاؤں کے پنچائد بھون میں بند کر دیا تھا چھوٹے سے گرام پنچائد میں آدھک انہ جانوروں کو بند کیے جانے سے آدھا درجن گائیوں کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی فلال پولیس ٹیم جانچ پرتال کرنے میں جھٹی ہوئی ہے اس میں سے پانچ جانور کے مرتی ہوئی چکی ہے تین جانور جیوی تھے جن کا اپچار کر دیا گیا ہے دو گھنٹے بعد انہ کا دوبارہ سے اپچار ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کس بجے سے یہ مر گئے ہوگا اوکسین کی کمی کی کار انہوں نے کھڑکی دروائی سب بند کر دی اور جانوروں کو اندر بند کر دی جس سے ان کو اوکسین نہیں ملی اور دم گھٹنے سے ان کی موت ہوئی ہے اس پر جا جان کرے کے لئے ہمارے زمانتہ راشید قریشی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راشید کئی گائے کو گرام پنچائد بھون میں بند کر دیا گیا جس کے بعد چھ آدھا درجہ تقریبا گائے کی موت ہو گئی اکھر اس کا جمعہ دار کون ہے کیا وہ گاؤں والے جنہوں نے گائے کو یہاں بند کیا تھا یا وہ پرساسن جو انہ پسووں کو لے کر لاپروہ بنا ہوا تھا مکہ منتری کے عادیسوں کے بعد بھی اس پر کوئی کاروائی نہیں کر رہا تھا جی بھانو میں کو بتا جو سرکار کے وارے برابر انہ پسووں کے رس رفعاب اور کھان پانے کے لئے تنجیتہ ہے لیکن لگاتار ہو رہی گائے کی موت کہیں نہ کہیں پرسیلیشن بنایا ہوئے ہیں معاملہ یہ تحسیت رکھاری کے سکامہ پریتا ہے یہاں پر جو پیران پلیس آئیت ہے وہاں پر کچھ اگیاٹ لوگوں نے اپنی فصل بچانے سے بھی گائے کو بن کر دیا تھا اور جیسے ہی دوسرے سے وہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ جانبہ بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے خودہ وہاں پر انہوں نے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عجبتہ گائے مری ہوئی دی اور انہوں نے فورا پرسیلیشن بنایاں کی جانگائی دی پرسیلیشن بنایاں ہرگت میں آیا پورے گاؤں میں کوہرام مچا رہا ہے اس معاملے میں جی رائشد بھلے ہی اب اس پورے پرکرنم میں جانچ ہو رہی ہے پورے معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے لیکن کیا کچھ اب سامنے نکل کر آیا ہے کیا جانچ میں سامنے نکل کر آیا ہے کن لوگوں کے نام اس میں سامنے نکل کر آ رہی ہیں جی بالکل ایجیم جو سرکھاری عجبن دویدی ہیں وہ انہوں نے موقع پر معاہنہ کیا اور پر سممندر تھانے کو نظر کیے ہیں کہ افجیات لوگوں کے لئے پسو پورتہ ایجیم کے تحت مقدمہ درس کریں پولیس نے بھی کئی لوگوں کے لئے مقدمہ درس کر لیا ہے اور معاملے کی جانچ کر رہے ہیں کہ آخر کون لوگ ہیں جنہوں نے نگر پنچائٹ کے وہ جرام پنچائٹ کے جو سمرے میں انہوں نے گائیوں کو بند کیا تھا جی راشد یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان گاؤں والوں نے کبھی پرساسن سے اس کی سکایت نہیں کی کہ اتنی ساری گائیں کھلے آم گھوم رہی ہیں ان کی فصلوں کو نشٹ کر رہی ہیں اتنے سارے جو انہ جانور ہیں وہ گاؤں میں گھوم رہے ہیں آدھے سونے کے باوجود بھی پرساسن کاروائی کیوں نہیں کر رہا یا ان کو یہاں آ کر کاروائی کرنی چاہیے ان پسووں کا کچھ کرنا چاہیے جی بانو بندیل کھانی مہوبہ میں انہ پسو سب سے بڑی سمجھتا ہے یہاں کے کسانوں کے لئے کسان لگا کر انہوں پسووں سے نجات پانے کے لئے برابر پرساسن کرتے ہیں اور پرساسن کو معاملے سے آگر کراتے ہیں لیکن اس کی تھی جسٹی طرح بنی رہتی ہے اگر پرساسن سنجیدہ ہو جائے تو اس پرکار کی سمجھتیاں ہیں کسانوں کے سامنے اتپن نہ ہو کسان زبست ہوگا خود جانوروں کو ماننے کا کام کرتے ہیں ان کو رات میں چیتوں سے بھگانے کا کام کرتے ہیں اور ہی گوہ سالاؤں کی بات تو گوہ سالاؤں کی حقیقت جمینی میں جیو بنی ہوئی ہے جی راسد لیکن جو اتنے اتنے مہینوں سے اگر یہ لوگ کر رہے تھے سکایت پرساسن سے کہہ رہے تھے تو پھر کیوں نہیں کاروائی کی گئی کیا اب اس کو لے کر آکروش نہیں ہے گاہوالوں میں جی بلکل معاملے کو لے کر یہاں گائیوں کی موت آئی کہ کسان بھی بہت آکروشت ہیں اور اندہ صاحب کہنا ہے کچھ ان لوگوں نے یہ واردات کو انجام دیا ہے وہ ہے نندنی ہے وہ سبھی لوگ اس گھٹنا بھی نندہ کر رہے ہیں ان کا پرساسن سے بھی کہنا آئی تھی سمجھ رہتے جل سجل گوہ سالاؤں اور نرمان سرزی حیات تاقیل ہے انہ پسووں سے ان کو نجات ملے اور برزین سرکار جب بیسہ خرچہ کر رہی ہے گائیوں کے اتھانے کے لیے انہ پسووں کے رکھ رکھاؤں کے لیے تو ان کو سموچ اللہ مل سکے جی بہت بہت شکریہ راشد آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو بتا دیں کہ فصلوں کو بچانے کے لیے انہا جانوروں کو بند کر دیا تھا جن میں سے آدھا درجن جانوروں کی موت ہو گئی موسیقی